من الشیطان العین و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلیٰ علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقاله الحق وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَحْلِ الْكِتَابِ لِمَا تَغْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ الشَّهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی دوسری آیت پیش خدمت ہے جو سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر اٹھانوے ہے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ قُلْ آپ کہہ دیجئے یا اہلِ الْكِتَابِ اے اہلِ الْكِتَابِ لِمَا کیوں تَغْفُرُونَ تُمْ انکار کرتے ہو بے آیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا وَاللَّهُ 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 شَهِيدٌ غَوَاهِ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ان سب کاموں پر جو تم کرتے ہو ان آیات کے شان نزول کے سلسلے میں جو کچھ شیاء اور سنی تصنیفات میں نقل ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شامی بن قیس ایک یہودی تھا وہ ضعیف العمر وہ ضعیف العمر تاریخ دل اور کفر و اناد میں کم نظیر تھا ایک دن وہ مسلمانوں کے ایک مجمع کے پاس گزرات اس نے دیکھا کہ عوث و خضرج جو سالہ سال ایک دوسری خلاف نبرد آزما رہے تھے ان کے بعض افراد انتہائی سلواشتی اور محبت و خلو سے ایک دوسری کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کی فضاء انسو محبت سے معتر ہے اور شدید اختلافات کی جو آگ زمان جہالیت میں ان میں شلزن تھی وہ اکثر بچ چکی ہے یہ آلت دیکھے وہ حسد کے مارے جل اٹھا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اتنے آگے بڑھتے رہے تو یہودیت کے لئے بڑا قطر آئے اسی دوران اس کے ذہن میں ایک سادش آئی اور اس نے ایک یہودی نوجوان کو حکم دیا کہ وہ ان کے ایک گروہ سے مل جول رکھے اور آس و خضرجت کے دمیان ان خونی واقعات کی یاد تازہ کرے ان کے نظروں کے سامنے ان واقعات کی تصویر کشی کرے اتفاقا یہودی نوجوان کی سادش کا آگے ثابت دیوہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کے سننے سے وہی باتیں کرنے لگا یہاں تک کہ آس و خضرجت کے بعض لوگ اثر نہ ہو ایک دوسر کو دھمکیاں دنے لگے قریب تھا کہ بجی ہوئی دیگی نا آگ پھر اس شلازن ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقع کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چند مہاجرین لے کر ان کی تلاشم نکلے اور دل ہلا دینے والے موائز و نصائح سے انہیں بیدار کیا ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتمنان بس گفترو سنی تو اپنے راتوں سے باز آگئے اور سامانے حرب وہ ضرب زمین پر ڈال کر باہم بغل گیل ہو گئے اور بہت روئے اب وہ سمجھ گئے کہ یہ دشمنان اسلام کے سازش تھی اور سلو آشتی نے دوبارہ زندہ ہونے والے کینوں کو ختم کر ڈالا اس موقع پر اوپر کی چار اہت ناظر ہوئی جن میں سے پہلی دو آیات میں گمراہ کرنے والے یہودیوں کے مضمت کی گئی اور بعد کی دو آیات میں مسلمانوں کو بیدار کیا گیا قُلْ يَا حَلَى الْكِتَابِ لِمَا تَقْفُونَ بِعَایَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ الشَّهِدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ اس آیت میں گوئے سخن اہلِ کتاب کی طرف ہے جن سے مراد یہاں یہودی ہیں اس زمن میں خدا اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے کہ ان سے کچھ ملامت اور سزنش کے لب و لہجی میں پوچھئے کہ اللہ کی آیات سے ان کے غفر کا سبب کیا ہے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا ان کے آمال سے واقف ہے آیت سے مراد تو آیت سے مراد یا تو وہ آیات ہیں جو طورات میں پیغمبر اسلام آیات و موجزات ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوئے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی ترجمانی کرتے تھے شفاعت کے کچھ مواقع ہیں شفاعت کے کچھ موانع ہیں معاف کیجئے گا شیخ ظلم و ستم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خسال کتاب جو ہے شیخ صدوق کی اس کے صفحہ 255 پر یہ لکھا ہے کہ میری شفاعت گناہگاروں کے لئے ہے مگر ظالم و مشرک کے لئے نہیں ہے جو شفاعت کا متقد نہیں ہوتا ہے اس کے لئے امام غزہ علیہ السلام کی حدیث ہے حیون اخبار و غزہ میں صفحہ نمبر 66 پر کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرے اس کو شفاعت نہیں من سکتی وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی